اللہ و برکاتہ امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین اکرام دوستو حباب خیلی سے بھائیں دوستو آج اتوار کا دن ہے اور ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لائے سوال جواب پر ابرام لے کر کے آج کا اپیسوڈ نمبر ہے ایٹی فائی میں آپ کا مذبان محمد معمور بدر آپ کا چھوٹا بھائی آج اس مجلس کے اندر قرآن سنت کے روشنی میں رمضان روزہ صدقہ فطر زکاة اعتقاف وغیرہ جو بھی ہمارے مسئلے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے چلیے بینہ کسی دیلی کے اپنے اس پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک مسئلہ جو بعض بھائیوں نے پوچھا ہے کہ ابھی لاوڈ سپیکر پر ازان کو لے کر کے جو ہمارے ملک میں ایک مدہ اٹھا ہوا ہے تو اس پہ ایک صاحب کی یہ رائے ہے ان صاحب کا نام ہے ڈاکٹر مہید دین غازی جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے تو انہوں نے ایک رائے اور مشورہ یہ پیش کیا ہے کہ ازان کو ہندی میں کہنا چاہیے ازانوں کو ہندی میں منتقل کر کے تپڑنا چاہیے تاکہ جو ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں وہ بھی ازان کا صحیح مطلب سمجھ لیں اور شاید انہیں بھی ایمان کے توفیق ہو جائے یا پھر ان کو ازان پر اعتراض نہ رہے ازان پر ان کو اعتراض نہ رہے تو اس لیے ازانوں کو ہندی میں منتقل کر کے پڑھنا چاہیے تو بھائیوں کا سوال ہے کہ کیا اس طریقے سے ازان کو ہندی میں منتقل کرنا درست ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں کہ ازان کو عربی میں پڑھنا ہی اسلامشیار ہے ازان کو اگر عربی میں پڑھیں گے یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کا صحیح سے ان کے معانی مفاہیم ان کا مطلب ان کے تفسیریں یہ ہندی میں ادا ہوئی نہیں سکتے اگر کوئی ہندی میں پکارتا ہے تو جو ازان کی صحیح روح ہے وہ ختم ہو جائے گی لوگوں کو پتائی نہیں چلے گا کہ ازان ہو رہی ہے یا کوئی بیان کر رہا ہے اگر ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے ترجمہ کر کے اگر ہم سنانا شروع کریں گے ازان کی جگہ پر تو لوگوں کو پتائی نہیں چلے گا کہ ازان ہو رہی ہے یا کوئی مائک میں بیان کر رہا ہے تو اصل تو عربی کے جو ازان کے الفاظ ہیں اور یہ ازان کے الفاظ من جانب اللہ ہیں جہاں پر آپ ازان کی مشروعیت کے بارے میں پڑھیں گے ازان کیسے مشروعیت تو وہاں پر آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ عبداللہ بن زید بن عبدالربیلی کے خواب میں ایک فرشتے نے آ کر کہ ازان کے یہ کلمات سکھائے تھے تو ازان کے یہ کلمات من جانب اللہ ہیں اللہ کے جانب سے ہیں کسی اور کی طرف سے نہیں ہے کہ ان کو چین کر دیا جائے ان کو بدل دیا جائے بلکہ ازان کے لئے یہ یہ کلمات کہنے چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو اگر کوئی ان کو بدلتا ہے تو گویا وہ اللہ کے حکم کو بدلتا ہے اللہ کی طرف سے جو ازان کے کلمات سکھائے گئے تھے بتائے گئے تھے ان کو بدلنے کے وہ کوشش کر رہا ہے جو کہ بہت بڑا جلوم ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اگر ٹرانسلیشن کر کے کریں گے تو کسی کو بتائی نہیں چلے گا کہ ازان ہو رہی ہے کہ کوئی بیان کر رہا ہے تو اصل یہی ہے کہ ازان کے الفاظ عربی میں ہی ہونے چاہیے ہیں چودہ سو سال سے آج تک یہی چلا رہا ہے اور دنیا کے ہر ملک کے اندر وہ کسی بھی خطے میں ہو وہ کوئی کتنا بھی متشدد متعاصم ملک کیوں نہ ہو ازان عربی میں ہی دی جاتی ہے عربی میں ہی ادا کی جاتی ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ ہاں نماز کا وقت قریب ہے اور ازان ہو گیا ہے اور اللہ کی منادین موزن نے پکارا ہے اب اگر کوئی یوں کہے کہ جی عربی میں ازان کہہ دی جائے پھر بعد میں اس کا ترجمہ کہہ دیا جائے اس کا ترجمہ ہندی میں بتا دیا جائے تو سوال لی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا بلکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو ازان کی اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے ازان کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے دو دو چیزیں ڈبل ڈبل جب عربی میں ازان دے دی گئی تو جو مسلمان ہیں وہ تو سمجھ گئے اور جو غیر ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ازان ہے اور ازان کا مطلب کیا ہے اتنی بات ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسجد میں جانا ہے نماز ادا کرنا ہے تو اس کا ٹرانسلیشن کر کے کیا میسج دیں گے کیا فائدہ دیں گے جو چیز آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ تو ان کو پہلے سے پتا ہے اللہ بڑا ہے مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں پنج وقت نماز پڑھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کس غیر کو پتا نہیں ہے آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں وہ بتا دے گا کہ مسلمانوں کا عزی مشان شیعر کے ازان ہے ازان کے بعد نماز ہوتی ہے دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں یہ سب کو پتا ہے مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ان کے ایک نبی ہے جن کا محمد ہے یہ سب کو پتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہندی میں ٹرانسلیشن کریں گے تو بے فائدہ بات ہو جائے گی ازان کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو ازان اسلام شیعر ہے عربی میں کہنا ہی سنت ہے تو عربی میں ہی کہنا چاہیے ہندی والے اس طرح کے جو خلفشار امت میں جو ہے پیدا کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے سے چٹکلے نکال کر کے جو اس طرح کے باتیں امت کو ذہنے کشم کشکندر مقتلع کر رہی ہیں اس طرح کے باتوں کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے اٹھانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جب ایک بار اٹھی جاتی ہیں پھر ان کو بہت بڑا مدہ بنتا ہے بڑا بابال ہوتا ہے تو بہرحال ہندی میں ازان دینے کی قتل اجازت نہیں ہوگی بلکہ سنت شعار بہتر یہی ہے کہ ازان کے الفاظ عربی میں ہی ادا گیا جائیں اب اگر کس ملک میں مائک میں دینے سے لادو سپکر میں دینے سے لفڑا ہوتا ہے خطرے ہوتے ہیں امن متاثر ہوتا ہے تو پھر حکمت و مسلحہ سے حل کی آواز سے یا مسجد میں رہ کر کے جیسے بھی ممکن ہو وہ ایسے ازان کہلینی چاہیے آگے چلیے اسی میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں تو بعض بھائیوں نے پوچھا ہے کہ یہ کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ جس کو ہم اپنی حفاظت کے لئے پڑھ رہے ہیں چونکہ حالات بڑے سنگین ہیں خاص کر کے مسلمانوں کے لئے بڑے حالات آزمائش ہی ہیں امتحان والے ہیں سب مستقامت والے حالات ہیں تو ایسے میں اپنے جان مال کی حفاظت کے لئے کس دعا کا احتمام ہم کو کرنا چاہیے وہ چاہے ہم گھر پہ ہوں کہیں سفر میں جا رہے ہوں کہیں ریول کر رہے ہوں کوئی بھی سیچویشن ہو تو ایسی کون سی دعا ہے جس کا ہم احتمام کریں اپنے جان و مال کی حفاظت کے لئے تو ان بھائی کے لئے یہ دعا ہے حدیث سے ثابت یہ الفاظ ہیں یہ دعا پڑھ لے دشمنوں سے حفاظت کے لئے اور حادثات و آفات و بلیات سے آزمائش سے حفاظت کے لئے اسی لئے ساتھ ساتھ میں دوسری ایک اور دعا یہ بھی پڑھ لے کہ اللہ آپ میری طرف سے ان کو کافی ہو جائیں یعنی جو بھی خطرات ہیں آزمائشیں ہیں میری طرف سے آپ سب کو کافی ہو جائیے بشک آپ ہر چیز پر قادر ہیں یہ الفاظ اگر ایک دو جملہ آپ گوگل پر لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا آپ پر سامنے نکل کر کے سامنے آ جائے گی تو دو دعائیں ہیں یہ دعا ہے دشمنوں سے حفاظت کے لئے حادثہ سے حفاظت کے لئے آزمائشوں اور پریشانیوں سے حفاظت کے لئے آدمی گھر میں رہے تو وہ بھی اس کا احتمام کریں کہیں سفر کر رہا ہو خاص کر کے سفر میں بڑے حادثات پیش آتے ہیں تو سفر سے حفاظت کے لئے سفر میں جان و مال کے حفاظت کے لئے ان دعاوں کو پڑھ کر کے جانا چاہیے اور سفر میں بھی ان دعاوں کا احتمام رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ میں چلیے ہم لوگوں نے ایک تحریک شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے امیدیں کہ آپ ساتھ دیں گے اور وہ تحریک ہے دیکھیں آج ہمارے علاقوں میں کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے علاقوں میں کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت پریشان کرنے لگے ہیں خاص کر کے صبح کے وقت میں اکیلے بندے کو دیکھ کر کے کٹنے آتے ہیں بلہ بندے کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اگر کوئی ڈر کر کے بھاگ جائے تو اس کو اور بھگاتے ہیں تو جتنا آدمی کتوں سے ڈر کر کے بھاگے گا اتنا ہی وہ اس کو اور بھگاتے ہیں تو اس لئے میرا سجیشن ہے میرا مشورہ ہے یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایک ڈنڈا اپنے ساتھ میں رکھنا شروع کر دیں ایک چھڑی ایک ڈنڈا آپ اپنے ساتھ میں رکھنا شروع کر دیں تاکہ اگر کہیں کتے آپ کو پریشان کرنے لگیں تو آپ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے اپنی حفاظت کے لیے ڈنڈے سے اس کا مقابلہ کر سکیں دیکھیں اگر آپ بھاگیں گے تو اور زیادہ وہ آپ کو بھگائیں گے ہم دیکھتے ہیں نا کہ گاڑیا جاتی ہیں روڑ پہ سڑکوں پہ گاڑیا جاتی ہیں بھائی کے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ جتنی تیز بھگاتا ہے وہ اور تیز بھاگتے جاتے ہیں اس کے پیچھے تو نتیجہ یہ ہوگا جتنا آپ تیز بھاگیں گے وہ آپ کو اور زیادہ بھگائیں گے اس لیے یہ ہے بہتر ہے کہ آپ ڈنڈا رکھیں جیسے کوئی آپ کے طرف کاٹنے کے لیے آئے نا کھینچ کے ایک دبا کے مارے ایک کے سر پہ یہ کتے جھنڈ میں آتے ہیں کئی سارے مل کر کے اٹیک کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن اگر ایک اپھٹکا پڑ جائے تو پھر سارے بھاگ جاتے ہیں جی ہاں میں کتوں کی بات کر رہا ہوں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں آپ صحیح جا رہے ہیں میں کتوں کی ہی بات کر رہا ہوں تو کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بھونگنے کے ساتھ ساتھ میں کٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اس لئے اپنی حفاظت کے لئے اپنے سیلف ڈیفینس کے لئے آپ اپنے پاس میں ایک ڈنڈا رکھ لیں ایک اسٹک رکھ لیں اچھا ایمازون وغیرہ پر ایک چھڑی ملتی ہے جو تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے آپ اس کو آپ اس میں سے کریں گے تو وہ چھوٹی سی اتنی سی ہو جاتی ہے اس کو کھولیں گے تو لمبی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ہر وقت اپنے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں اچھا ساتھ میں آپ کی معلومات کے لئے یہ بھی عرض کر دوں کہ ڈنڈا رکھنے پر بلہ آپ اگر اپنی حفاظت کے لئے ڈنڈا رکھتے ہیں تو اس پر کوئی law نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے جو دوسری چیزیں ہیں تو ان کے اوپر ہو سکتا ہے قانون نہیں ہے تو باہر سے کوئی کارنوائی ہو لیکن ڈنڈا ہے بھئی اپنی حفاظت کے لئے ہے جگہ جگہ کتے ہو گئے ہیں پریشان کرتے ہیں کہیں آنے جانے میں جینا دو بھر کر دیا ہے ہمارا تو ڈنڈے کے اوپر کوئی آپ کے اوپر کارنوائی نہیں ہے کوئی law نہیں ہے ایسا کہ آپ اپنے باہر ڈنڈا نہیں رکھ سکتے ہیں دوسری چیزوں کے رکھنے کے اوپر قانون ہے لیکن ڈنڈا رکھنے پر اسٹک چھڑی رکھنے پر کوئی قانون نہیں ہے یہ آدمی اپنی حفاظت کے لئے اور سفر میں جاتے جاتے جب میں تھک جاتا ہوں تو اس کو زمین پر گاڑ دیتا ہوں اور ٹیک لگا کر کے آرام بھی کر لیتا ہوں اس سے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں ڈنڈے کے ڈنڈے کے بہت سارے فائدے ہیں اپنے تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ تک پہنچایا اور آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ تین لوگوں تک پہنچائے اور ان تین لوگوں کو بولے کہ آگے تین لوگوں تک پہنچائیں تو اپنی امت میں یہ میسیج پھیلائیں اور اس میسیج کو آگے سے زیادہ زیادہ شیئر کریں کہ اپنی حفاظت کے لئے دیکھیں جب ہمارے پاس میں کوئی چھڑی وغیرہ ہوگی نا تو پھر ہمیں ڈر نہیں لگے گا کہ بھئی ہاں ہمارے پاس کیونکہ آدمی کے اوپر جب اس طرح کے حالات آتے ہیں جب کوئی کتے وغیرہ آدمی کے پیچھے دوڑتے ہیں تو آدمی کا دماغ بوقھلا جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اسے موقع پر میں کیا کروں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جب چھڑی ہوگی تو آدمی کوئی اتمنان رہے گا کہ ہاں میرے پاس چھڑی ہے اور میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چھڑی آپ اپنے پاس لکھنا شروع کر دیجئے وہ اسٹیک آتی ہے امازون وغیرہ سے بھی آپ مانگوا سکتے ہیں تو اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھئے اور نہ جانے کہاں کتے مل جائیں کس جگہ آپ کو کیونکہ اسٹیشنوں کے باہر ہیں اسٹیشنوں پہ ہیں یا تک کہ ریئر وے کے اندر ہیں اور گلی محلے میں کوچوں میں بسکیوں میں ہماری جگہ جگہ ہو گیا اور بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے ہیں آج کل میں اور یوں کہہ لیجئے کہ آج کل ان کے عادت خراب ہو گئی ہے ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے عادت اتنے خراب ہو گئی ہے کہ کٹ کھانے ہو گئے ہیں ہمیں ہی کھلاتے ہیں اور ہمیں ہی کٹ کھانے کو دوڑتے ہیں تو اس لیے اپنی حفاظت بہت ضروری ہے تو اپنی حفاظت کے لیے وہ چھڑی ہشٹے کے وغلہ آپ اپنے ساتھ میں رکھ لیں تاکہ آدمی کو اتمنان رہے کہ اگر میں پیچھے کتے دوڑے تو میرے پاس ان کی حفاظت کے لیے ہے ٹھیک ہے تو میں کتوں کی ہی بات کر رہا ہوں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں علاقلو تکفیحل اشارہ تو میں کتوں کی ہی بات کر رہا ہوں تو یہ میسیج آپ اور تین لوگوں کو پہنچا ہے ان سے کہیں کہ اور تین لوگوں کو پہنچا ہے اور یہ اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ بھئی اپنی حفاظت کے لیے سیلف ڈیفنس کے لیے یہ ایک اپنا اسٹیک چھڑی اپنے پاس میں رکھنا شروع کرتے ہیں اس لیے پر کوئی قانون نہیں اپنی حفاظت کے لیے بھی آدمی کے اندر اتمنان بھی رہتا ہے کہ بھئی ہاں میرے پاس ہے جس سے میں انشاءاللہ ان سے محفوظ رہوں گا کتوں کے کٹنے سے بھگانے سے وہ ان سے محفوظ رہوں گا ٹھیک ہے تو یہ ڈنڈا تحریک ہے تو اس کو چھڑی تحریک ہے اس کو آگے سے زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنی حفاظت کے لیے آگے چلیے ایک بھائی کا ہمارے سوال ہے کہ جی تاقراتے چل رہے ہیں رمضان کا یہ اخری رشرا ہے تو اسے میں کہہ لیجئے کہ تاقراتوں میں بعض مسجدوں میں دیکھنا یہ آیا ہے کہ تحجد کی جماعت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تحجد کی جماعت ہوتی ہے رمضان میں باقاعدہ اخری رشرا میں تاقراتوں میں تحجد کی جماعتیں ہوتی ہیں سوال یہ ہے کیا تحجد کی جماعت کر سکتے ہیں کیونکہ تحجد تو نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت ہوتے ہوئے تو ہم نے نہیں دیکھی ہے تو کیا اس کی اجازت ہے جواب یہ ہے کہ نوافل کی جماعت نہیں ہوتی لہٰذا تحجد کی بھی جماعت کی اجازت نہیں ہے نوافل میں صلاة الاستسقاء صلاة الخوف وغیرہ سورج گرن کے نماز چاند گرن کے نماز اور بارش کے لئے جو نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ نفلی نمازیں ہیں بس انہیں کی اجازت ہے ان کو چھوڑ کر کے چاشت ہو اشراق ہو ابوابین ہو تحجد ہو کوئی بھی نفل نماز ہو اس کی جماعت کی اجازت نہیں ہے جن لوگوں نے اپنے یہاں باقیتا جماعتیں بنا کر کے تحجد پڑھنا شروع کی ہے یاد رکھئے بلکل جائز نہیں ہے غلط کر رہے ہیں شرعی روسے مسئلے کی روسے علماء نے اجازت نہیں کی ہے بہت سال لوگ مرانا حسین احمد مدنی نمبر اللہ منقضہ کے عمل کو دلیل بناتے ہیں کہ جو ان کے یہاں تو جماعت ہوتی تھی تو اس کے دو جواب علماء نے دیا ہیں مرانا حسین احمد مدنی کے عمل کو اپنے لئے دلیل بنانا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے نمبر ایک تو یہ کہ وہ ان کا تفرر تھا ان کا اپنا ذاتی فیل تھا اس کا جواب وہ اللہ کو دیں گے وہ اللہ کو خود اس کا جواب دیں گے ہمارے بہت سارے علماء ہیں بہت سارے اکابرین ہیں جن کے اپنے کچھ مسائل میں تفررد آتے ہیں یعنی جمہور کے مسئلک سے ہٹ کر کے جس قول پر فتوہ ہے اس سے ہٹ کر کے جیسے مفتظر علی خواہ صاحب نے تراویہ کے بارے میں جو ہے پجرت کے بارے میں تراویہ ان کا نزدیک جائز ہے ہر ایتبار سے تراویہ کا نظرانہ حدیعہ ان کے لئے جائز ہے تو وہ ان کی اپنی تفردات ہیں ان کی اپنی لگائے ہیں جبکہ جمہور کا یہ ہے کہ بھئی گنجائش نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو ایسے ہی یہ ان کا تفرد ہے مرانا حسین احمد مدنی نمول اللہ و ملکہ دھول کا ان کا یہ اپنا تفرد تھا ان کا ذاتی فعل تھا جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے انہوں نے کیا ہے تو وہ اللہ کو خود جواب دیں گے لیکن ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے ہیں دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ بغیر تداعی کے تھا یہ بغیر تداعی یعنی حضرت اپنی تحجد پڑھتے تھے لوگ پیچھے آتے جاتے تھے اور سب بنا کر کے جماعت کی شکل بن جاتی تھی تو حضرت کسی کو بلاتے نہیں تھے کہ آو نفل کی جماعت ہو رہی ہے تحجد کی جماعت کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو حضرت کسی کو بلاتے نہیں تھے بلکہ لوگ خود بخود پیچھے آ آ آ کر کے جماعت کی شکل بنا لے دیتے تھے سب بنا کر کے اور حضرت کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو یہ آٹومیٹر جماعت کی ایک شکل بن جاتی تھی تو جماعت باقعدہ نہیں ہوتی تھی بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے اور اگر کسی کے علم میں ہو کے نہیں باقعدہ جماعت ہی ہوتی تھی تو پھر اس کا نواب ہوگا پہلا کہ وہ ان کا اپنا ذاتی فعل تھا ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے تو برہال تحجد کی جماعت بنا کر کے نفل جماعت بنا کر کے تحجد کی نمازیں پڑھونا تاقراتوں میں اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے صلاة التصویر کی بہت سارے لوگ جماعت پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو صلاة التصویر کی بھی بہت جماعت نماز جائز نہیں ہے چونکہ نوافل کی جماعت نہیں ہے صرف فرائز میں جماعت ہوتی ہے جیسے پنج وقت نماز پرز ہے یا واجب جو وطر کی نماز ہے واجب ہے وہ بھی صرف رمضان میں اس کی جماعت ہوتی ہے باقی اس کے علاوہ کسی اور سنت نوافت الوانگرہ کی جماعت نہیں ہوتی ہے تو اس کی بھی نہیں ہوگی چلیے آگے چلیے ایک بہن کا سوال ہے کہ جی ان کے شوہر کے کسی سے ناجائز تعلقات ہیں کسی غیر محرم سے کسی غیر عورت سے ان کے ناجائز تعلقات ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان ناجائز تعلقات کو ختم کروانے کے لیے بہت ساری عورتوں کے یہ مسئلہ ہے آج کل بہت ساری عورتوں کے یہ مسئلہ ہے کیونکہ مرد کی فطرت ہے چار کرنی چاہتا ہے سنبھلتی ایک بھی نہیں ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ مو آردہ کرتا ہے وہ جگہ جگہ اپنی نیتیں ہیں اپنے ایمان اپنے عقیدے کو خراب کرتا کرتا ہے تو بہت ساری عورتوں کا گھروں میں بہنوں کا یہ سوال لے گئی ہمارے شوہر کے غیر سے تعلقات ہیں غیر اسے بات چیت کرتے ہیں رات بر گفتگو ہوتی ہے چیٹنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے اور نجانے کیسے کسی علا بلاک اندر مختلع ہیں تو ہم ایسا کیا عمل کریں کہ جس سے ان کی یہ گندی اور یہ حرام عادت چھوڑ جائے تو جس کے نجاز تعلقات ہیں شوہر کے کسی غیر عورت سے تو بیوی کو کیا عمل کرنا چاہیے اس کے لئے یہ عمل ہے دارلوم دیوگن کے فتوے سے میں یہ نقل کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے اگر لڑکا غیر شادی شدہ ہے تو ماں باپ کو چاہیے اور اگر شادی ہو چکی ہے اس کی تو پھر بیوی کو چاہیے تو لڑکے کے والدین یا بیوی کو چاہیے کہ گیارہ سرخ مرچے لیں یعنی لال مرچے لیں گیارہ گیارہ لال مرچے لیں اور ہر مرچ کے اوپر گیارہ مرتبہ کتنی مرتبہ گیارہ مرتبہ ہر گیارہ مرچے لیں اور ہر ہر ایک مرش کے اوپر گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے قرآن کی آیت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر اچھے سیار کر لیجئے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَوَ الْبَغْضَوءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَوَ الْبَغْضَوءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اگر یاد نہ رہے تو آپ بعد میں مجھے میسیج کر دیجئے انشاءاللہ میں ٹیکسٹ کے شکل میں آپ کو بھیج دوں تو وَأَلْقَيْنَا بَيْنُهُمُ الْعَدَا وَتَوَ الْبَغْضَوءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ گیارہ مرتبہ ہر مرش کے اوپر پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دیں پھونک مار دیں اور اس کو آگ میں ڈال لیں اس کو آگ میں ڈال دینا ہے چولے پر یا گیس اسٹو وغیرہ جو بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ڈال دینا ہے جلا دینا ہے اور آگ میں ڈالتے وقت دونوں یعنی جو لڑکا ہے شوہر وغیرہ جو بھی ہے وہ اور جس کے ساتھ ناجاز تعلقاتے اس کے ان دونوں کے درمیان جدائی کی نیت کرنی ہے تفریح کی کہ اللہ یہ عمل اس لیے ہے تاکہ یہ حرام رشتہ ختم ہو جائے اور ان کے درمیان میں جدائی ہو جائے تو یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ دونوں کے دل ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں گے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی اور یہ ہے کہ اپنا اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً نوافل پڑھ کر کے بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ناجاز تعلقات کو ختم کروائے تو جس کے شوہر کے یا شادی نہیں ہوئی ہے لڑکے کے ناجاز تعلقاتے تو ان کے لیے یہ عمل ہے گیارہ مرشے لیں ہر مرش پر قرآن کریم کی آیت پڑھیں جو میں نے بتائی ہیں اور پھر اس کو آگ میں جلا دیں اور جلاتے ہوئے ان دونوں کے درمیان جدائی اور تفریق کی نیت کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے نفل بھی پڑھنے ہیں انشاءاللہ جلدی ہے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اور اس کا ریزر بہترائی کے شکل میں پیدا فرما دیں گے اور سامنے آ جائے گا تو یہ تھے کچھ سوالات جو ہمارے بھائیوں نے پوچھے تھے چلیے اب آگے چلتے ہیں آج کے ہمارے لائیو پروگرام میں ہمارے کنکن بھائیوں کے کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے پر گفتگو کر لیتے ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ یہاں جو آپ مسئلے سیکھتے ہیں جو چیزیں سیکھتے ہیں تو ہمارے چینل کے طرف دوسرے لوگوں کو راغب کریں تاکہ ان کے بھی زیادہ سے زیادہ مسائل حلم ہو اور دین سے تعلق ان کے معلومات میں اضافہ ہو اور کہہ لیجئے کہ علم دین سیکھ کر کے عمل کا دائیہ ان کا پیدا ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ جھوڑیں محمد فاروق انشاءاللہ لکھائیں انہوں نے ٹھیک ہے حیما خاتون السلام علیکم مفتی صاحب جو علیکم السلام صبح سونی اچھا جی کمنٹ کیا شکریہ جی حیما خاتون کرے مفتی صاحب افطار کے پیسہ مسجد میں دینا صحیح ہے اچھا فطرے کا پیسہ جی فطرے کا پیسہ جی نہیں فطرے کا پیسہ مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں بلکہ فطرے کا مستحق جو ہے وہ غریب ہے تو عمت للمساکین کہا گیا حدیث میں کہ یہ غریب کے کھانے کا نظم ہو جاتا ہے تو مسجد میں دیں گے تو غریب کو نہیں جائے گا تو مسجد میں دینے سے فطرہ ادا نہیں ہوگا بلکہ غریب تک ہی پہنچانا ضروری ہے غریب ہی کو دینا ضروری ہے قاضی عبید الرحمان ماشاءاللہ حضرت جی شکریہ قاضی عبید الرحمان اس سال فطرانہ کتنا ہے فی قسم دیکھیں آپ کس علاقے میں رہتے ہیں وہ اس علاقے کے اعتبار سے پوچھ لیجئے میرے خیال سے سہارنپور کے علاقے میں کچھ سیتیس یا اٹیس روپیہ ہے اور ممبئی وغیرہ کے اندر تقریباً ستر یا پیچھتر روپے کے آس پاس ہے تو آپ کس علاقے میں رہتے ہیں مہا کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ سہارنپور میں جو فطرہ متین کیا گیا ہے اس کی میں آج کل میں ہی ویڈیو بنا کر کے ڈال دیتا ہوں اعتبار سے کشمیش کجور وغیرہ کے اعتبار سے کتنا ہے وہ انشاءاللہ آپ ابھی تھوڑی بہت دیر میں دیکھ لیجئے گا ہمارے چینل پر باقی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں مہا کے مدارس والوں سے رابطہ کر لیں چونکہ مدارس والے ہر سال یہ متین کر کے فطرہ نکالتے ہیں کہ بھئی اس سال اس علاقے میں اتنا فطرہ ہے تو ہر جگہ کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے چونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے قیمتیں اناج گیو وغیرہ کی الگ ہوتی رہتی ہیں کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے حضیفہ کہلیں عید کی نماز کا طریقہ اور عید کی نماز نہیں ملے تو کیا کریں جی اس کے اوپر میری باقرادہ یوڈیو موجود ہے آپ سے گزارش ہے لاکھوں لوگوں نے ماشاءاللہ اس یوڈیو کو دیکھا ہوا ہے دو تین سال پہلے میں ابروڈ ہی تھی تو عید کی نماز کا طریقہ اور اگر کسی کی رکع چھوٹ جائے اگر کسی کی رکع چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے وہ میں وہاں بیان کیا ہے رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر کسی کی عید ہی چھوٹ جائے اگر کسی کی عید ہی چھوٹ جائے تو کیا کریں تو ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ جہاں بھی اسے عید ملنے کی امید ہو چونکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ لیٹ سے لیٹ نماز رکھتے ہیں عید کی جسے کہیں سات بجے کہیں آٹ بجے کہیں نو بجے کہیں دس بجے زوال سے پہلے پہلے تک کی عید کا وقت ہے عید کا جو وقت ہے وہ یاد رکھئے کہ اپنا سورج سورج نکلنے کے بعد میں جب وہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے سورج نکلنے کے بعد میں صبح مکروہ وقت ختم ہونے سے لے کر کے زوال سے پہلے پہلے تک کی عید کا وقت ہے تو اس دوران میں جہاں بھی سب سے لیٹ سے لیٹ آپ کو نماز مل سکتی ہے اگر ایک جگہ چھوٹ گئی دوسری جگہ جائے تیسری جگہ جائے چھوٹی جگہ جائے تو جہاں بھی آپ کو مل سکتی ہے وہاں آپ جائے عید کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے چونکہ وقت کافی ہو جاتا ہے صبح سے لے کر کے زوال تک کے تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک کے تو بہت لمبا وقت ہو جاتا ہے آپ کی لیے تو آپ کو کہیں کہیں مل جائے گی لیکن اگر کہیں بھی نہ ملے اگر کہیں بھی نہ ملے تو پھر یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک وطعالہ سے توبہ وشتغفار کریں کیا کریں اللہ تبارک وطعالہ سے توبہ وشتغفار کریں چونکہ عید کی نماز واجب ہے عید کی نماز واجب ہے اور واجب نماز چھوٹی ہے تو اس لئے آپ کے ذمہ توبہ وشتغفار کرنا نازم ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں لوگ ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں اس پر بھی رہا ایک مسئلہ ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے وہاں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بھی جیسے کئی مسجد میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہیں اور جماعت نہیں ملی تو اگر دو بندے یا تین بندے ہیں تو وہ بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں دو بندے یا تین بندے اگر ہیں تو وہ بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں بس ان کو عید کی نماز کا طریقہ آنا چاہیے تو اگر کبھی ایسا ہو رہا ہے کہیں بھی عید کی نماز نہیں ملی ہے تو آپ واپس میں اپنے محلے بستی میں پوچھ لے بھی کس کس کی عید کی نماز رہ گئی تھی تو دو تین دن دو تین آدمی مل کر کے بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں شہر میں یعنی جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے جہاں پہ شہر ہے یا جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے اگر عید کی نماز چھوڑی جاتی ہے تو دو تین آدمی مل کر کے بھی وہاں پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں غالباً مورانا الیاس گھمن صاحب حفظ اللہ عنہ اس سلسلے میں ان کا ایک فتوہ تھا پچھلے سال آیا تھا میں دیکھتا ہوں کہ ہی میرے پاس محفظ رہے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی میں بطور دلیل کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا لیکن عید کی نماز دو تین آدمی مل کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں تو اگر کسی کی چھوٹ جائے اور کہیں بھی ملے کہ امید نہ ہو تو پھر آس پروس میں دیکھ لے اور کس کس کی چھوٹی ہے اور دو تین آدمی مل کر کے عید کی نماز کی جماعت بنا لیں اور اگر وہ بھی نہیں ہوا ہے بلکل نہیں چھوٹی گئی ہے کوئی ملائی نہیں ہے آدمی اکیلا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تو وہ استغفار کرے امید یہ ہے کہ اللہ کے ذات سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے باقی یہ ہے کہ یہ بڑی غفلت کی بات ہے کہ آدمی اتنی غفلت میں ہو اتنی غفلت میں ہو کوئی اس کی عید کی نماز سے چھوٹی جائے اور کہیں بھی اسے عید کی نماز نہ ملے تو بھئی تم کر کیا رہتے ہیں صبح سے کہ ان صبح سے اب تک کر کیا رہتے ہیں کہ جس کی بڑی نماز چھوٹ گئی ہے تو یہ بڑی غفلت اور لاپرواہی کی بات ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اقاتون کریں مختی صاحب میں ابھی مائی کے میں ہوں ہوں اور میں ابھی حمل سے ہوں میرے اببہ نے فطرہ نکالے میرے میرے شوہر کی اور میرے بونے والے بچے کہ کیا فطرہ کیا اببہ سے فطرہ لینا جائز ہے دیکھیں فطرہ تو گھر کا بڑا نکالتا ہے اگر آپ کا شوہر نکالنا چاہے تو وہ نکال دے ان کے مرضی ہے لیکن اگر آپ کے اببہ سب کی طرف سے نکال دے آپ کی طرف سے شوہر کی طرف سے اگر وہ بھی نکال دے تو وہ بھی جائز ہے ٹیک ہے وہ تو آپس کی بات ہے اس میں کہ اببہ سے نہیں لینا اببہ سے لینا حرام ہے تو حرام ورام کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی نکال سکتا ہے فطرہ آپ اس کے مشہورے سے اگر آپ کے اببہ نکالے تو ان کے مرضی ہے آپ کے سسر نکالے تو ان کے مرضی ہے آپ کے شوہر نکالے تو ان کے مرضی ہے تو فطرہ تو کوئی بھی نکال سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ اببہ سے لینا منع ہے تو ایسا نہیں ہے تو مشہورے سے آپسی مشہورے سے کوئی بھی فطرہ نکال سکتا ہے سب گھر والوں کا جی محمد صاحب کرنا مفتی صاحب معلوم کرنا ہے کہ اعتقاف میں پردہ ضروری ہے یا نہیں ہمارے یہاں مسجد میں کام چل رہا ہے ابھی ونڈو وغیرہ نہیں لگی ہے دیکھیں مسجد میں پردے کا ضروری نہیں ہے آپ جو چادر وغیرہ سے مسجدوں میں جو ایک کونے کو گھیر لیا جاتا ہے کہ بھئی چاروں طرف سے پردے لگا دیئے گئے ہیں کہ بھئی اعتقاف والے اس میں رہے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ پردہ لگانا کوئی فرض ہے نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ بھئی اگر پردہ وغیرہ نہیں لگا تو اعتقاف نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے بندہ مسجد میں آگیا تو وہ متقف ہے مسجد کے کسی بھی حصے میں ہوں پردہ ہو نہ ہو ونڈو کھلی ہو یہاں تک کہ اگر کسی مسجد پر چھت بھی نہیں ہے کسی مسجد پر چھت بھی نہیں ہے لیکن وہ شریح مسجد ہے تو اس میں بھی اعتقاف درست ہے ٹھیک ہے بہت سال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتقاف میں آسمان نہیں دیکھنا چاہیئے تو اعتقاف شب قدر آپ کو کیسے ملے گا اب آپ کو باہر کا نظارہ نہیں دیکھے گا کیونکہ شب قدر دیکھے گی رات نورانی ہوگی روشنی ہوگی تو یہ تو آپ کو معلوم پڑھے گا کہ یہ بھی شب قدر ہوئی ہے کے نہیں ہوئی ہے اگر آپ چاروں طرف سے پیک کر لوگے تو شب قدر کیسے ملے گی تو اس لئے اگر پردہ وغیرہ نہیں لگا ہے ونڈو کھلی ہے چھت کھلی ہے تب بھی کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو یہ گھیر لینا یہ کوئی واجب نہیں ہے یہ تو اس لئے گھیرا جاتا ہے کہ بھئی یہ حصہ موتقی فالو کا ہے ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب اس حصے میں رہے گا تاکہ پوری مسجد گندی نہ ہو کہ بھی کسی کا بستر یہاں پڑھا ہوا ہے کسی کا وہاں پڑھا ہوا ہے کوئی یہاں لیٹا ہوا ہے کوئی وہاں لیٹا ہوا ہے تو تاکہ بے ترتیبی نہ ہو تو ایک منظم انداز میں نظام بنانے کے لیے ایک کونے میں آپ لوگ رہو اور پردہ گھیر لیا جاتا ہے تاکہ اگر آرام وغیرہ کرنا ہو تو گندہ نہ لگے کہ میں ادھر لوگ بیٹھے نواز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنے دریاں پڑھے ہوئے ہیں تو اس لئے پردے سے روک تھام کر دی جاتی ہے رکاوٹ اور آڑ کر دی جاتی ہے پردہ کر دی جاتا ہے تاکہ اگر ان کو آرام وغیرہ بھی کرنا ہو تو کسی کو دکھے نہیں اور کسی کو برا نہ معلوم ہو اس ورہاں سے پردہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے واقعی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے جی عبداللہ شیخ السلام علیکم جوالگم السلام قسمت علی سبحان اللہ شکریہ شمشت فاطمہ السلام علیکم روزے میں تھوک نگل سکتے ہیں جی ہاں تھوک نگلنے سے روزہ نہیں چھوٹے گا مجھے بھی بولتے بولتے بہت سارا تھوک جمع ہو جاتا ہے تو واپس نگلنا پڑتا ہے پڑھنے میں بولنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو بہرحال تھوک نگلنے سے روزہ نہیں چھوٹے گا بہت سارا لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روزے میں تھوکتے رہتے ہیں تھوکتے رہتے ہیں تھوکتے رہتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو گلوکوس لگانا پڑتا ہے چونکہ تھوک جو پیدا ہوتا ہے یہ پانی کا کام دیتا ہے تو جب بار بار آپ تھوکتے رہیں گے تو جسم میں پانی کی کمی پڑ جاتی ہے پھر اس کو ہسپیٹر ویڈ میں ڈھونا پڑتا ہے گلوکوس لگاتے ہیں سلائن لگاتے ہیں تب جاگے پانی کی پورتی ہوتی ہے تو پانی پینا منا ہے یہ تو باہر سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے نا مو کا تھوک ہے مو میں سہی مو کے اندر جا رہا ہے اور تھوک بنتا رہتا ہے یہ نظام الائی ہے یہ فطرت ہے یہ قدرت ہے تو وہ بنتا رہتا ہے تو اس کو نگلنے کی اجازت ہے اس کو نگلنے کی اجازت ہے اگر نگلیں گے تو کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسا ہی وہ سارے لوگ وہ نظرہ زکام ہوتا رہتا ہے تو نظرہ زکام میں جو نا کا پانی ہوتا ہے تو اگر اس کو بھی نگل لیا ہے سڑک لیا ہے اگر اس کو بھی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ سارے لوگ بار بار جا کر کے باہر نا کو سنکتے رہتے ہیں بار بار ان کو تقلیق ہوتی ہے تو ایسا کوئی ضرور نہیں ہے ناکہ جو پانی ہے نزل زکام وغیرہ میں اس کو بھی نگلا جا سکتا ہے حالانکہ تبیت سلیمہ اس کو گوارہ نہیں کرتی ہے لیکن بیرہال وہ پانی بھی پاک ہے تو اگر اس کو کوئی نگل لیتا ہے روزے کے حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا تو تھوک کے نگلنے سے بلگم کے نگلنے سے نزلے کی وجہ سے ناکہ میں جو پانی جمع ہوتا رہتا ہے تو اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ابھی چلیے عبداللہ شکرین صدقہ فطر ایک لوگ پہ کتنا رقم آتا ہے اور زکاة کا مسئلہ بتا دے بھی زکاة تو وہی ہے جو اس کا نساب ہے ساڑھے باون طولہ چاندی ساڑھے ساتھ طولہ سونہ یا کیش ہے تو آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریبا پینتیس چالیس ہزار روپے کے اسباس فطرہ آپ ہر علاقے میں معلوم کر لیجئے فطرہ ہر علاقے میں وہاں کے قیمت کے حساب سے رقم کیتے بار سے الگ الگ ہوتا ہے ممبئی میں ستر پیچھتر روپے کے حساب سے سہارنپور میں اڑتیس سیتیس روپے کے حساب سے تو آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لیجئے گا ہر علاقے میں فطرے کا ایک چھوٹا سا کنفلٹ نکالتے ہیں کہ بھئی اس سال یہاں پر فطرہ اتنا ہے تو ہر علاقے میں آپ کو وہاں سے معلوم پڑ جائے گا مختصر یہ ہے کہ پاؤنے دو کلو گیہوں کی جو قیمت ہوگی پاؤنے دو کلو گیہوں کی جو قیمت ہوگی وہاں بازار سے معلوم کھلیں اگر گیہوں نکالنا چاہے تو پاؤنے دو کلو اور اگر قیمت نکالنا چاہے تو اس کے جو بھی قیمت ہوگی وہ صدقہ فطر ہوگا اور خجور کشمش وغیرہ ساڑھے تین کلو پاؤنے دو کلو کو ڈبل کر دیں گے تو تقریباً ساڑھے تین کلو خجور ہو کشمش وغیرہ ہو تو وہ ساڑھے تین کلو کے اعتبار سے نکال لیں گے یا جو اس کی قیمت بنتی ہو تو اس کی اعتبار سے نکال لیں گے یہ ہے صدقہ فطر آگے چلیں قرآن پڑھنے کا جہاں پیسہ دینے کی بات آتی ہے عالموں کو تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ عجرت لینی چاہیے یا نہیں اور دنیا کی تمام اپرافات کم کرنے کا جی آپ کی بات سے یہ لوگوں کے مزاج ہی بن گیا ہے کہ اُلٹی سیدھی جگہ پہ فالدو خرچہ کریں گے اصلا فضول خرچی کریں گے حرام کاری میں خرچ کریں گے لیکن جہاں علماء کو دینے کی نمبر آتی ہے وہ حافظ جو بشارہ پورے رمضان پڑھتا ہے محنت مشقت جھیلتا ہے اپنا آپ کو خالی رکھ کر کے تمام کام کارڈ سے خالی کر کے میں اپنے بھائیں کا معامل بتاؤں وہ زہر کے وقت مسجد میں آتے ہیں اور اشارتہ گھر والوں کو ان کا حکم ہے کہ مجھے کوئی فون بھی نہ کرے زہر سے لے کر کے اشارت دکھے گھر والوں کو بولا بھائے کہ سلام کے لئے بھی مجھے فون نہ کریں چونکہ قرآن یاد کرنا ہے ذہن میں بٹھانا ہے پھر پڑھنا ہے تو ایسا مسئلہ بتایا ہے ہر حافظوں کے ساتھ میں متشابہ یاد رکھنا قرآن یاد رکھنا کہاں رکنا ہے کہاں پڑھنا ہے کہاں چلنا ہے وہ ساری باتیں یاد رکھنا اور رکعتیں کتنی کرنی ہیں وہ ساری یاد رکھنا تھی کہاں پیچھے لوگوں سے اگر گلتی آگئے تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کتنی بڑی جنگ ہو گئی ہے حافظ صاحب چونکہ حافظ صاحب گلتی آئی امام صاحب گلتی آئی تو لوگ ہیوں سمجھتے ہیں کہ گلتی آنا پتہ نہیں کتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس لئے حافظوں کا زہر سے دیگر کے عشاء تک کے اتنا برا شیڈول لیتا ہے لوگ اتنے وہ فکر مند رہتے ہیں جس کے کوئی انتیا نہیں ہے وہ کسی نے پوچھا تھا کہ سکون کسے کہتے ہیں سکون کسے کہتے ہیں تو کسی نے جواب دیا کہ قرآن سنانے والے حافظ کو جو آخری رکعت میں ترابی کے آخری رکعت میں جو قیفیت ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں بہرحال یہ بڑا ٹف مسئلہ ہے حافظوں کے لئے اتنی محنت مشخفت کرتے ہیں وہ ہمارے لئے ہم کو ترابی پڑھانے کے لئے قرآن سنانے کے لئے ترابی میں اور جب ان کو حدیعہ دینے کے بات آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے کہ حلال ہے اس کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں مسجدوں میں لڑائیاں تک ہم نے ہوتی دیکھی ہے تو آپ عجرت نہ دیں لیکن حدیعہ تو دے سکتے ہیں نا آپ عجرت نہ دیں قرآن سنانے کی لیکن حدیعہ تو آپ دے سکتے ہیں نا تو حدیعہ جتنا آپ کو جو دینا ہے وہ دیں حدیعہ دینے سے کسی نے منع نہیں کیا ہے آپ دارڑوں کا فتوہ اٹھا کر کے دیکھ لیں مفتی طرح قسمانی صاحب کا فتوہ اٹھا کر کے آپ جس کا چاہے اٹھا کر کے دیکھ لیں حدیعہ دینے سے کسی نے منع نہیں کیا ہے مفتی صحیح حمد صاحب پارمکل نوراللہ و مرقدوں بھی یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو چاہیے کہ حفاظ کی خدمت کریں لوگوں کچھ آئیے کہ حفاظ کی خدمت کریں شروع رمضان سے لے کر عید تک خدمت کریں جب بھی آپ کو موقع ملے تب آپ ان کی خدمت کر دیں چپ چاپ سے حدیعہ ان کی جیم میں ڈھالیں وہ ہمارے لئے محنت بھی کر رہے ہیں بی بی بچے ان کے بھی ہیں ہماری وجہ سے انہوں نے اپنا وقت روکا ہوا لے انہوں نے اپنا وقت لیمٹ کیا ہوا ہے صرف ہمارے لئے محبوس کیا ہوا ہے اپنا وقت تو ہمیں چاہیے کہ حدیعہ دیں اجرت نہ دیں حدیعہ دیں حدیعہ تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں دوستوں کو بھی دیتے ہیں گیروں کو بھی دیتے ہیں تو حدیعہ تو ان کو بھی دیتے ہیں تو ایسے اس سنانے والے کو بھی دیں تو حدیعہ دینے سے کسی نے منع نہیں کیا ہے تو حدیعہ دینا چاہیے آپ اجرت نہ دیں پڑھنے کی اپنی طرف سے ان کو حدیعہ دیں دیں جب آپ کی مرضی آئے پہلے رمضان کو پانچ رمضان کو دس رمضان کو بیس رمضان کو عید والے دن جب آپ کا دل کرے تب آپ ان کو حدیعہ دینے سے لینے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے موہ موہ مانگی رقم دیتے ہیں جو کہ جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کے کاموں میں اسرح و فضول خلصیات میں موہ مانگی رقم دی جاتی ہے جو مانگتے ہیں اور جب قرآن کے بارے آتی ہے تو پھر لوگ حلال و حرام کے چکر میں پھر جاتے ہیں جی محمدی مومینہ تشہہد میں شہادت کی انگلی کب اور کیسے اٹھانا ہے دیکھیں تشہہد پڑھتے ہوئے جب اشہدو اللہ الہہ اللہ تو اللہ پر اٹھا لیں گے اشہدو اللہ الہہ اللہ اللہ پر گراتیں گے بس یہ ہے تشہہد پڑھتے ہوئے اس طریقے سے اس موقع پر اٹھائیں گے یعنی سمجھ لیجئے کہ مرے خیال سے پانچ سیکنڈ کا یہ عمل ہے صرف پانچ سیکنڈ کا عمل ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ بس اتنا سا ہے تو اللہ پر اٹھائیں گے اللہ پر گراتیں گے تشہہد پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ اٹھائی رکھتے ہیں ایسے یوں اٹھا کر رکھتے ہیں بہت سارے لوگ انگلی سے حرکت کرتے ہیں ہیلاتے رہتے ہیں جیسے کسی کو بلارے ہوئے ہی دارا بہت سارے ہیلاتے رہتے ہیں کہ وہی دارا تو یہ عمل صحیح نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ ایک بار اٹھایا اور اٹھا کر گئے پھر ایسے حلقہ بنا لیا انگلی سے صحیح طریقہ یہی ہے تو بس ایک ہی بار اٹھانا ہے اٹھائے بھی نہیں رکھنا ہے اور بار بار بھی نہیں گھڑانا ہے ایک بار اٹھایا کافی ہو گیا گواہی دینی تھی کہ اللہ اے کے انگلی سے اشارہ کرنا تھا کہ اللہ اے کے وہ ایک بار میں ہوتے ہیں بار بار میں نہیں ہو گیا آپ کیسے کو بلارے ہو ایسا کر رہے ہو آگے چلیے امامہ جمال اگر کچھ ترابی رہ جائے تو کیا خواتین تحجد میں پڑھ سکتی ہیں جی تحجد میں تو پڑھنے کی اجازت ہے چونکہ سمجھ لیجئے کہ جو ترابی کا جو وقت ہے وہ تحجد تک باقی رہتا ہے تحجد تک کہ ترابی کا وقت باقی ہے تو صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے ٹھیک ہے نہیں جب تک کہ وقت ختم نہیں ہو جاتا تحجد کا وقت صبح صادق نہیں ہو جاتی تب تک کہ عشاء کا بھی وقت ہے ترابی کا بھی وقت ہے تو اگر شروع رات میں کسی کے نو بلے دس بلے جو پڑھنے کا وقت تھا اس وقت چھوٹ گئی ہے کوئی کام آگیا تھا کئی جانا پڑھ گیا تھا کوئی عروج آگیا تھا کسی وجہ سے کچھ رہ گئی ہیں رہ گئی ہیں تو تحجد تک کہ جو وقت باقی ہے اس وقت تک کہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھ لینی چاہیے بہتر یہی ہے تاکہ سنت کا جو صوابہ ہے وہ ان کو مل جائے ہاں اگر تحجد کا وقت تتم ہو گیا ہے فجر کی ازان ہو گئی ہے اب اس کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں چونکہ وہ قضا ہو گئی ہے تو اگر فجر کی ازان ہو گئی ہے تو وہ قضا ہو گئی ہے اب آپ ان کو نہیں پڑھیں گے ناج پڑھیں گے نقل پڑھیں گے کبھی بھی پھر ان کی قضا نہیں ہوگی پھر ان کی کبھی قضا نہیں ہیں تو تحجد تک کہ وقت ہے آپ چاہیں تو پڑھ دیجئے اس کا سواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا مضیفہ گئے رہے ہیں کیا جوب سے گھر آ کر ساری نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں بھئی پڑھ تو سکتے ہیں اگر آپ کے قضا ہو گئی ہے تو پڑھنی تو آپ کو ہے ہی اگر نمازیں آپ کے قضا ہو گئی ہیں جو چھوٹ گئی ہیں تو وہ پڑھنی تو آپ کو ہیں ہی چونکہ جب وہ قضا ہو گئی ہے تو ذمہ میں ہے جب تک قیدا نہیں کریں گے قیدا نہیں ہوگی لیکن یہ معمول بنا لینا کہ نمازیں قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالی جب پوچھیں گے قیامت کے دن میرے بندے ساری نمازیں کیوں قضا کرتا تھا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا آپ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے کہ مولا یہ ظلیل دنیا کے لیے حقیر دنیا کے لیے میں جوب پہ تھا کام کار پہ تھا بہت اجازت نہیں دیتا تھا مجھے دنیا کی پڑھی ہوئی تھی دنیا کمانی میں لگا ہوا تھا مجھے جواب کا ڈر تھا میری روزی چلی جائے گا مجھے اس کا ڈر تا چلے نمازیں قضا کرتے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ حضر قابلہ قبول ہوگا روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اگر آپ پیار محببست ہیں ماحول بنائیں گے اوفیس میں یہاں ماں بھی جہاں بھی آپ جاتے ہیں اگر آپ ماحول بنائیں گے اجازت دینا چاہیں گے تو ایسے لوگ ہیں جو انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دیں گے تو اس لئے ساری نمازوں کو ایک ساتھ بات میں آ کر کے قضا کر لینا اور اس کا معمول بنا لینا یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے بلکل بھی مناسب نہیں ہے جان بوجھ کر کے نماز قضا کر دینا اس کی بلکل بھی اجازت بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے تو اس لئے آپ وقت پر نمازوں کو پڑھنے کا اعتمام کریں ہاں کبھی کبھار کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی آپ کو موقع نہیں ملا فرصت نہیں ملی تو کبھی کبھار ہو گیا ہے تب کی تو بات الگ ہے بہرحال نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں آپ کو ہر حال میں لیکن کوشش کیجئے کہ ہر نماز اس کے وقت پر ادا ہو آگے چلیے راجہ باب السلام علیکم عبداللہ کے علیہ السلام کتنے فیصد نکالتے ہیں حضرت جی زکاہ جو ہے کل مال کا دھائی فیصد نکالنا ہوتا ہے کل مال کا نہیں اگر آپ کے پاس سو روپے ہیں یا ایک لاکھ روپے کی مالیت کا سونا چاندیز زیورات کیش تجارت جو بھی آپ کا انویسٹمنٹ ہے جو بھی کچھ آپ کے پاس میں ہے تو توٹال ویلو جو بھی آپ کے پاس ہے اس کا ڈھائی فیصد نکالنا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک لاکھ ہیں تو ڈھائی ہزار نکالنے ہیں دو لاکھ ہیں تو پانچ ہزار نکالنے ہیں تو ایک لاکھ پر ڈھائی ہزار ہے سو روپے میں سے ڈھائی روپے ہیں تو ڈھائی فیصد جو بھی ہمارے پاس ہوتی ہے ٹوٹل پروپرٹی ٹوٹل ویلیو ہمارے پاس جو بھی ہے جو زکاة میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس سب کا ڈھائی فیصد ہم کو نکالنا ہوتا ہے زکاة میں آگے چلے شغفتہ کر رہے ہیں مفتی جی شوہر موالی ہے تھوڑی دیر میں آکے زینہ کروں گا تیار دہنا زینہ کروں گا تیار دہنا بولتا ہے اور گھر آکر ہم بستری کرتا ہے نکال پر کوئی اثر یا کفارہ ہوتا ہے کیا بتا دیجئے دیکھیں جب بیوی ہے تو اسے زینہ تو نہیں ہوگا بیوی تو اپنے لئے حلال ہے بیوی تو اپنے لئے حلال ہے تو ظاہر سے بات اکلی ہو تو حلال کے دائرے میں آتا ہے وہ اگر کرتا ہے تو اسے زینہ نہیں کہیں گے البت تو اس کو سمجھا جائے گا زینہ کا لفظ کیوں کہہ رہے ہو جو زینہ کا لفظ بولنے ہو یہ زینہ کا لفظ بولنا غلط ہے تو یہ لفظ بولنے سے تم کو گناہ ملے گا کیونکہ تم حلال کے لئے حرام لفظ استعمال کر رہے بیوی سے صحبت ہم بستری کرنا حلال ہے بلکہ سواب کی چیز اگر آدمی نیک نیتی سکرے تو اس کو غلط الفاظ میں استعمال کرنا یہ غلط ہے تو یہ لفظ بولنے پر گناہ ملے گا تو اس لئے کریں باقی یہ ہے کہ کوئی کفارہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بس یہ جو غلط لفظ بولا گیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے تو غلط الفاظ نہیں بولو تو بس یہ ہے تو غلط استعمال کریں باقی کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے اگر چلے حضرت فر بھائی پوچھ رہے ہیں ترابی کے بعد گھر جا کر وطر پڑھ سکتے ہیں جہاں پڑھ سکتے ہیں آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تحجد میں اٹھ سکتا ہوں یا میں تحجد پڑھوں گا رات میں میں تحجد پڑھوں گا تو پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نماز وطر ہوتی تھی جیسا کی ریویتوں میں چونکہ حضور کا تحجد پڑھنے کا معمول تھا تو آپ اخیر میں پہلے تحجد پڑھتے تھے پھر سب سے لاشٹ میں جب آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ فجر ہونے والی ہے یا میں تحجد پڑھ چکا ہوں تو لاشٹ میں وطر ادا کرتے تھے اس لئے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے سنت یہ ہے جو تحجد پڑھتا ہو اور اس کو تحجد میں اٹھنے کا یقین ہو اس کے لئے سنت یہی ہے کہ وہ اخیر میں وطر پڑھے تحجد کے بعد میں اور اس کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں تحجد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کے بعد ہی وطر پڑھ لے تاکہ قضاء نہ ہو جائیں وطر نہ رہ جائیں یہ مسئلہ ہے وطر کا اجکر رمضان کا موقع ہے اکثر لوگ راتوں میں جاگتے رہتے ہیں تو اگر وہ چاہیں کہ وطر نہ پڑھ کر کے مسجد میں اپنا اکیلا پڑھنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ چونکہ جماعت ہوتی ہے تو وطر میں آپ کو جماعت کا بھی سوا مل جائے گا رمضان میں وطر کی جماعت ہوتی ہے تو اس لئے جماعت کا بھی آپ کو سوا مل جائے گا اور آپ کے وطر بھی ادا ہو جائیں گے تو بہتر یہ لیں کہ آپ جماعت کے ساتھ میں وطر ادا کر لیں اور جو تحجد کے ساتھ پڑھنے کا ہے وہ رمضان کے علاوہ دوسرے مواقع پر آپ ادا کر لیں بے حال اجازت ہے اجازت ہے آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کرنا چاہیں اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کا انداز مجھے بہت اچھا لگا سمجھانے کا ڈھنڈا لے کر چلنے والی کتوں سے پر شکریہ جزاک اللہ بس ہی میسی جا کے تین لوگوں تک پہنچا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے پیار محبت سے اپنے دوستوں کو سمجھا یا میری ویڈیو ان تک فور ورڈ کر دیں میں کوشش کر رہا کہ اتنی سی کلیپ کٹ کر کے بھی اس کو لگ سے اپلوڈ کروں تو یہ میسیج اس وقت بہت ضرورت ہے ٹھیکنہ آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ امت میں شعور اور شوق پیدا ہو عبداللہ شیخ عزاک اللہ جی شکریہ کسی مطلبی کریں اللہ آپ کی عمر میں برکت دے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں میری دعا ہے جی شکریہ عزاک اللہ بس دعا ہی کیجئے آج کل کیونکہ جو اسلامی سپیکر ہیں جو امت کو جگانے کا کام کر رہے ہیں تو آج کل حالات انہی کے اوپر آ رہے ہیں آزمائش انہی کے اوپر آ رہے ہیں تو کسی نے مرغے سے پوچھا تھا کہ یار تم لوگ تمہیں زبا کیوں کر دیتے ہیں تم تو لوگوں کو صبح میں اٹھاتے ہو ازان دے کر کہ مرغہ صبح میں ازان دیتا ہے بولتا ہے وہ تو تم تو لوگوں کو صبح میں آواز دے کر جگاتے ہو پھر بھی لوگ تم کو کٹ کر کے کھا جاتے ہیں تو ایسا کیوں ہے تو مرغے نے بڑا بہترین جواب جیا تھا کہ یہ امت ایسی ہے جن کو بیدار کرنا چاہتا ہے یہ اس کو کٹ کے کھا جاتے ہیں یہ اسی کو مار ڈالتے ہیں یہ اسی کو کٹ کے کھا جاتے ہیں جن کو بیدار کرنے کے کوشش کرتا ہے تو یہ اپنے لوگوں کے اعتبار سے بھی ہے لیکن اغروں کے اعتبار سے بھی ہے کہ جو امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سب سے پہلے اس کو حالات میں گھیرا جا رہا ہے اس کو اوپر حالات آ رہی ہے تاکہ امت مسلمہ سوتی کی سوتی ہی رہے کوئی اس کو بیدار کرنے والا ہی نہ ملے کوئی اس کو جگہنے والا ہی نہ ملے تو سب سے پہلے انہیں کو اوپر حالات آ رہے ہیں تو اس لئے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور آپ سب کو بھی اپنے حفظ امان میں رکھے شاکفتہ کہہ رہے ہیں مجھ پہ فطرہ لازم نہیں ہے پھر بھی کوئی رشتدار میری طرف سے دے سکتا ہے کیا دینے سے نفل کا سباب ملے گا یا واجب کا جی جب آپ کے اوپر واجبی نہیں ہے تو دینے کو تو کوئی بھی دے سکتا ہے آپ کی طرف سے انشاءاللہ اس کو بھی سباب ملے گا لیکن نفل کا ملے گا تو اس کو بھی سباب ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو بھی سباب ملے گا بقی ہے کہ کوئی بھی دے سکتا ہے بس یہ ہے کہ دینے والا بتا دے کہ آپ کی طرف سے میں نے فطرہ ادا کر دیا ہے کئی ایسا نہ ہو کہ آپ بھی نکال دیں وہ بھی نکال دیں یا کوئی اور بھی آپ کی طرف سے نکال دیں تو غریبوں کے لئے تو اچھا ہے غریبوں کے لئے تو اچھا ہے لیکن ڈبل 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 چلا جائے گا تو دینے والا بتا دے کہ میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں بقی ہے کوئی بھی دے سکتا ہے چلے محمدی مومنہ کا ایک اور سوال ہے کہتے ہیں مستی صاحب ایک آدمی نے کہا ساس کا درجہ ماں کے برابر ہوتا ہے کہ یہ بات سید دیکھیں قرآنوں سنت میں تو ایسا نہیں ہے کہ میں ماں کا درجہ پاکے ہاں یہ ہے کہ دونوں کے اپنے الگ الگ مقام ہیں دونوں کا اپنا الگ درجہ ہے لیکن جو مقام ماں کو حاصل ہے جو مقام ماں کو حاصل ہے وہ ساس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے چونکہ ماں نے پیدا کیا تربیت کی پربرش کی اس کے لئے مشرکتیں جھیلی اور جو جنت کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت تحت اقدام الوماہ تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے کہا گیا اس کے قدموں کے نیچے نہیں کہا گیا ساس کو اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ماں حرام ہوتی ہے ویسے ساس بھی حرام ہوتی ہے جیسے ماں حرام ہوتی ہے آدمی پر ایسے ہی ساس بھی حرام ہوتی ہے اور جیسے پیار محبت ماں کرتی ہے ویسے ہی محبت ساس بھی کرتی ہے حالانکہ ماں کی محبت تو بہت اونچے لیول کی ہے ساس ماں تک نہیں پہنچ سکتی ہے لیکن جیسے ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو اسے ہی ساس کو بھی داماد سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی وجہ سے اور حرام ہونے کی وجہ سے جیسے ماں حرام ہیں اس لئے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ساس اور ماں برابر ہیں اس لئے اس کو ساسو ماں بھی کہا جاتا ہے ساسو ماں اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ساس جب وہ ماں کے درجے میں ہیں ماں کے برابرے جبکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تو بس یہ وجہ لوگ کہتے ہیں باقی فرق جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے محمد تبرز اشرف قاسمی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سارے وظائف چھوڑ کر صرف قرآن پڑھتے تھے ایسا تو نہیں ہے میرے علم کے مطابق تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ میں سارے وظائف چھوڑ کر صرف قرآن پڑھتے تھے ایسا تو نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اکثر آپ کا جو معمول تھا وہ قرآن پڑھنے کا تھا اکثر جو آپ کا معمول تھا وہ قرآن پڑھنے کا تھا آپ رمضان میں تاججد بھی پڑھتے تھے آپ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے روایتوں میں ہیں اما عائشہ رضی اللہ وآلہ فرماتی ہیں کہ ریح مرسلہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت ہو جاتی تھی یعنی جیسے ہوا سب کو پہنچتی ہے ہوا چلتی ہے سب کو پہنچتی ہے تو اسے حضور بھی بے انتہا خرچہ کرتے تھے ریح مرسلہ کی طرح تو خرچہ کرنا صدقہ خیرات کرنا بھی ہے اور کیا کہتے ہیں راتوں کا احیاء فرماتے تھے راتوں میں جھاگتے تھے یہ بھی حدیث میں شد المیزر کہا گیا ہے نہیں اپنا تحمد بات دیتے تھے علماء فرماتے ہیں بی بیو کے پاس ہم بس طریقے لئے نہیں جاتے تھے تو ان کے پاس نہیں جاتے تھے یہ بھی ہے تو کئی ساری عبادتیں ہیں تو صرف یہ کہنا کہ سارے مظائف چھوڑ کر صرف قرآن پڑھتے تھے یہ تو غلط ہے ہاں یہ ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے دوسرے معاملات بھی کرتے تھے مگر قرآن کو زیادہ پڑھتے تھے صحیح بات یہ ہے شکفتہ کرنے مفتی جی زکاة کے لئے پھل پیسو کو چالیس حصے کرنا ہے چالیس با حصہ زکاة میں دینا ہے ہم نے سنا ہے کیا یہ درست ہے جی صحیح یہ ہے کہ چالیس میں سے ایک حصہ دینا ہے لیکن لوگوں کے آسانی کے لئے کہ چالیس سے حساب لگانا مشکل ہوتا ہے سو سے حساب لگانا مشکل ہوتا ہے چونکہ لوگ سو ہزار لاک دس لاک تو اس طرح کیسے کرتے ہیں برہ حال وقت تو وہی ہے کہ چالیس میں سے ایک روپیہ دینا ہے اسی میں سے دو روپیہ دینا ہے اور سو میں سے دھائی روپیہ دینا ہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ کل مال کا دھائی فیصد آپ ادا کر دیں کل مال کا دھائی فیصد آپ ادا کر دیں چونکہ چالیس میں سے ایک اسی میں سے دو اور سو میں سے دھائی دھائی روپیہ سو میں سے دھائی روپیہ چونکہ لوگ آج کل جو ہے وہ پیسے کے اعتبار سے اپنی زکاة نکالتے ہیں میرے پاس پیسے کتنی ہیں اس کے ویلیو کتنی ہیں تو اس لئے کہا گیا کہ دھائی فیصد ادا کر دیں دھائی روپیہ ادا کر دیں باقی بات وہی ہے کہ چالیس میں سے ایک حدیث میں وہی کہا گیا ہے کہ چالیس میں سے یعنی چالیس ماہ حصہ نکال لائیں تو چالیس ماہ حصہ ہی وہ ڈھائی فیصد ہو جاتا ہے وہ جو چالیس ماہ حصہ ہے وہ ہی ڈھائی فیصد ہو جاتا ہے تو چالیس ماہ حصہ ڈھائی فیصد یہ دونے ایک وال ہیں لیکن لوگوں کے سمجھانے کے لئے ڈھائی فیصد کہا جاتا ہے چونکہ وہ سمجھنے میں آسان کہ چلیے اسلام علیکم سونے چاندی کی زکاة کون سے قیمت پر نکالے پرانے یا نہیں نئے جو آج کا ریٹ چل لہا ہے چاندی کا اس کے حساب سے نکالے کیونکہ اگر آپ آج چاندی بیچنے جاتے ہیں سونا بیچنے جاتے ہیں تو سنار آپ سے پرانی قیمت پر نہیں خریدے گا آج کی قیمت پر خریدے گا اور آپ سے یہ کہا رہا ہے کہ آج آپ اتنے سونے کے مالک ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دو تولہ سونا ہے تو آج کے بھاو کے اعتبار سے آپ ایک لاکھ کے مالک ہیں پرانے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے پندرہ سولہ ہزار روپے سونا تھا جب کبھی ہم بچپنے میں ہمیں یاد ہے تو پندرہ سولہ ہزار روپے تولہ سونا تھا تو اگر کسی نے وہ ٹائم پر خریدتا اور آج بھی وہ موجود ہے تو پندرہ سولہ اس کی ویلیو نہیں رہی بلکہ آج کے اعتبار سے پچاس ہزار اس کی ویلیو بن گئی ہے تو آج جو زکاة نکالیں گے سونے شاندی پر وہ آج کی قیمت کے اعتبار سے نکالیں گے چونکہ اگر آپ مارکیٹ میں اس کو بیشنے جائیں تو وہ آج کی قیمت پر بکے گا تو یوں کہا جائے گا کہ آج آپ پچاس ہزار کے اعتبار سے اگر دو تولہ آپ کے پاس ہے تو آپ ایک لاکھ کے مالک ہیں اور اگر آپ کے پاس چھے تولہ سونا ہے تو سمجھ لیے آپ تین لاکھ کے مالک ہیں حالانکہ پرانے زمانے میں خریدتا تھا وہ صرف پچاس ہزار میں پرانے زمانے میں خریدتا تھا پچاس ہزار میں لیکن آج اس کی ویلیو کتنی ہوگئے یہ تین لاکھ ہوگئے تو سونا چاندی جو بھی چیزیں ہیں تو آج جو ویلیو ہے اس کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے زکاة نکالیں گے آگے چلی مزیفہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا لڑکا ابھی ایٹ کلاس میں ہے آٹھوی کلاس میں ہے اس کو عالم یا حافظ بنانا ہے اسکول سے نکال دے یا ٹین تک ٹین کے بعد نکالے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو جب تک کہ وہ دسوی تک پڑھ رہا ہے اس کو دسوی تک جانے دے اور ان دو تین سالوں میں گھر پہ آپ اس کو ٹیوشن دیں کسی عالم کو کسی حافظ کو آپ ہائر کر لیں کم سے کم اس کا قرآن مجید مکمل کرائیں اور کسی بہتر عالم دین سے آپ رابطہ کر کے جو بیسک کتابیں ہیں اردو کی فارسی کتابیں ہیں عربی اول کی کتابیں ہیں تو ان سے اس کو معلوس کرا دیں دو تین سالوں میں تاکہ جیسے ہی وہ عالم کورس میں جائے اس کے جیسے تمام چیزیں آسان ہو جائیں اس کو زیادہ مشکل نہ لگے اور وہ جلدی جلدی چیزوں کو سیکھ جائے اور ریکوبر کر لیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آٹھ تک اس کو کرنے دیں سوری دس تک اس کو کرنے دیں ٹین پاس اس کو کرنے دیں اور ان دو تین سالوں میں اس کو حافظ بنا دیں اور جو شروع ہوا تھی کتابیں ہیں عربی کی وہ اس کو سکھانے کی کوشش کریں آپ گھر میں کوئی عالم اچھا جو عالم ہے پڑھانے والا اس سے رابطہ کر کے بھلے ہی آپ کو تھوڑا زیادہ حدیعہ دینا پڑے کیونکہ جو پڑھائے گا تو حدیعہ تلے گا اس کی محنت بھی وصول ہونی چاہیے اس کا وقت بھی وصول ہونا چاہیے تو اگر آپ کو واقعی بنانا ہے آپ کو اپنی آخرت خریدنی ہے تو دنیا میں تھوڑا کرچہ آپ کو کرنا پڑے گا جہاں اسکول میں آپ کئی کئی ہزار روپے خرچہ کرتے ہیں تو وہیں اس کو دن سکھانے کے لیے اپنی آخرت سکھانے کے لیے بھی تھوڑا خرچہ کر دیں تو میرا مشورہ یہ ہے ٹین تک روکے رکھیں مگر گھر میں دنی اعتبار سے اس کے اوپر محنت کریں تاکہ آگے چل کر کے یہ چیز اس کے لیے فائدے من ہو آگے چلیے اب قلی کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو بیشنے جاتے ہیں تو ایک تولے پر نو دس ہزار کم ہوتے ہیں ایک تولے پر نو دس ہزار کم ہوتے ہیں نو دس ہزار روپے کا کم ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی گولڈ کے اوپر بات ہے آپ کی گولڈ کے اوپر بات ہے کہ آپ کا گولڈ کونسا ہے ٹونٹی فور کریٹ ہے یا ٹونٹی ٹو کریٹ ہے یا ایٹین کریٹ میں کونسے کریٹ میں آپ کا تو اس کے اتبار سے ہوتا ہے موصلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ سنار کے پاس سمجھاتے ہیں نا تو وہ دس پرسنٹ کاٹتا ہے میل کچھ ہے لیکن اگر ہم بیچنے جائیں گے تو اس نے دس پرسنٹ کاٹتا ہے اس میں سے ٹھیک ہے تو اگر دس پرسنٹ بھی کم کریں تو بھی بہت زیادہ قیمت کم نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر پچاس ہزار ہے اگر پچاس ہزار ہے اس کا اگر تین پرسنٹ وہ کاٹے گا اگر تین پرسنٹ کاٹے گا تو کتنا کاٹے گا دو ہزار کاٹے گا پانچ ہزار کاٹے گا پھر بھی سمجھو پیتہالیس ہزار روپے کی تو ویلو ہے نا آپ کے پاس میں تو بہت کم کاٹتا ہے لیکن وہ جب ہے جبکہ آپ بیچنے جاتے ہیں تو بیچنے جاتے ہیں تو لیکن ویلو سونے کی جو آج کہی جاتی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ آج کے اعتبار سے تو اسی کے اعتبار سے آپ کو ادا کرنا ہے چونکہ آپ کو یہی سمجھ جائے کہ آپ اتنے اس کے مالک ہیں بیچنے جائیں گے وہ تب کی تب بات ہے کہ کتنے میں جائے گا لیکن بیچ تو نہیں رہے نا آپ بیچ نہیں رہے بیچنے جائیں گے تو پھر وہ قیمت آپ کے پاس آجائے گی جب آپ بیچنے جائیں گے بیچ دے گے تو اس کی قیمت آپ کے پاس آجائے گی تو آپ پیسوں کے اعتبار سے زکاة واجب ہوگی لیکن جب آپ نے بیچا نہیں ہے آپ کے پاس سونا ہے تو سونے کا جو ریٹ ہوگا تو اس کے اعتبار سے اس کی قیمت کو جھوڑا جائے گا مزیفر میری اہلی علماء ہیں ماشاءاللہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کے اہلی علماء ہیں تو جو بیسک کتابیں ہیں چیزیں ہیں وہ گھر میں خود ان کو سکھا دیں تو بہت اچھا رہے گا کیکہ تو کسی وقت آپ کو حدیعہ وغیرہ نہیں دینا پڑے گا پھر تو بہت اچھی بات ہے آگے چلیے کیا کریں محمدی مومین اکرین شبہات اور وہن سے بچنے کے لیے دعا بتا دیجئے دیکھیں شبہات ہیں وسوسے ہیں اور برے خیالات ہیں گندے خیالات ہیں تو سب سے حفاظت کے لیے ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی این یعظرون اس دعا کو پڑھنے کا اپر اعتمام کیجئے غلط خیالات آتے ہیں وسوسے آتے ہیں بہت سارے لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں بس خامقہ میں وہم کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے حفاظت کے لیے یہ دعا بہت مجرب ہے ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین اگر آپ جو ہے گوگل پہ اعوذ بکا من حمزات الشیاطین لکھیں گے عربی میں اردو میں اگر آپ ٹائنٹ کریں گے نا حمزات الشیاطین اگر آپ اتنا بھی جملہ ٹائپ کر دیں گے تو گوگل ایمیج کے شکل میں بہت ساری جیزیں آپ کے سامنے شکر دے گا تو اس میں سے آپ دیکھ لے کون سی دعا ہے ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین تو یہ دعا آپ پڑھ دیجئے اس کو پڑھنے کا معامل بنائیے اور کوشش کیجئے کہ ہر وقت آپ باوزو رہیں پاک صاف رہیں باوزو رہیں باوزو رہنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان دعا عمل کی برکت سے ایک دعا کی برکت سے ایک ہر وقت باوزو رہنے کی برکت سے جو بھی آپ کو یہ غلط خیالات ہوں گے وصابیس ہوں گے انشاءاللہ صلو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیں گے بہرم کا شکر کے میں نے مسئلہ بتا دیا ہے جی ابو قدیل و حنیل آج کے رہے ہیں رزاک اللہ بہت بہت شکریہ اللہ کو بھی رزاک رہتا فرمائے اور آگے دیکھ رہتے ہیں کسی بھائیوں کو کوئی سوال کیا چلیے میں نے اکثر لوگوں کی سوالوں کو جواب دے دیئے ہیں اور ہمارا پروگرام ہو گیا ہے پچاس منٹ کا ہمارا ہو گیا ہے اچھا اب آخیر میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کر دوں کہ انشاءاللہ آج سے تفسیر کا جو سورہ یوسف کی تفسیر ہم لوگوں نے شروع کی ہے کل سے کل سے ہم نے سورہ یوسف کی تفسیر تفسیر کے ساتھ میں شروع کی ہے آوڈیو کی شکل میں ہے آوڈیو کو ویڈیو میں کنوٹ کرنے میں پھر اپلوڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم جا رہا ہے آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر کا پہلا پارٹ اپلوڈ ہوگا تو اس کو لائو دکھا جائے گا انشاءاللہ ملاب لائو آپ سنیں گے اس کو تو آپ حضرات سے گزارش ہے تو اس کو بھی سنیے گا اس وقت جو امت مسلمہ پر حالات آ رہے ہیں تو سورہ یوسف کی تفسیر کے سلسلے میں بڑے اچھے انداز میں ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کیسے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے آج امت کنفیوز ہے کشم کشم ہے کہ یہ حالات ہم ان سے نکلیں کیسے ان پریشانیوں سے مشکل ہیں تو نکلیں کیسے ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے تو سورہ یوسف کیونکہ ایک بہت بڑی جامع صورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو احسن القصص کہا گیا سب سے عمدہ قصہ اس کو کہا گیا ہے تو اس لئے اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے دو اپیسوڈ ہو گئے ہیں سمجھے پرسوں شروع کیا تھا کل کا ہو گیا ہے آجھے تیسرا اپیسوڈ ہوگا بس اپلوڈ نہیں کر پایا ہوں کسی مصروفیت کے براہ سے انشاءاللہ جندی ہی یہ تفسیر کو اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا آپ حضرات سے گزارش کے کہ آپ حضرات اس کو بھی سمات فرمائیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا شغفتہ گئتے ہیں امام ابو حنیفہ کو امام آزم کیوں بولتے ہیں دیکھیں امام آزم اس لئے بولتے ہیں ان کی باقیہ ائمہ ہیں جیسے امام مالک رحمت اللہ ع ibz امام احمد بن احمد رحمت اللہ امام شافر حمت اللہ ائمہ جن کو آج پوری دنیا میں ان مسالک کے ماننے والے زیادہ ہیں لوگ قرآن حضیث کو جو فلو کرتے ہیں تو اس راستے سے فلو کرتے ہیں ان کے منحج ان کے مشرف کے دبال فلو کرتے ہیں تو ان چاروں میں جو سب سے بڑے ہیں ان چاروں میں جو سب سے بڑے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیدائش ہے سن اسی ہجری کی اس وقت صحابہ زندہ تھے صحابہ کا دور تھا تو صحابہ زندہ تھے اور یہ جو بقیہ ہیں امام شاہ فی امام مالک امام احمد بن حمد وغیرہ یہ بعد کے زمانے کی پیدا ہوئے ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو چونکہ یہ بڑے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا جو منحج ہے ان کا جو مسئلہ کہ سب سے زیادہ فولغور جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے سب سے زیادہ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں تو اس وجہ سے ان کو امام آزم کہا جاتا ہے یعنی بڑے امام چونکہ آزم کے معنی بڑے کے ہیں آزم کے معنی بڑے کے ہیں تو یہ عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں علم و تقوی علم و فہم کے اعتبار سے بڑے ہیں یا تک کہ امام شافر رحمت اللہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام ابو یوسف کی کتابیں نہ ملتی امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اسٹوڈینٹ امام ابو حنیفہ کے امام ابو یوسف ہیں ان کی کتابیں ملی ہیں امام شافعی کو امام شافر رحمت اللہ یا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام ابو یوسف کی کتابیں نہ ملتی تو میں فقی نہیں ہوتا میں اتنا بڑا امام نہیں ہوتا میں اتنا بڑا فقی جو بنا ہوں عالم جو بنا ہوں وہ میں اتنا بڑا امام نہیں ہوتا اگر میرے پاس امام ابو یوسف کی کتابیں نہیں ہوتی یا ان کی مجھے صحبت محصر نہیں ہوئی ہوتی تو تو چونکہ علم کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے کونیں امام آزم ہیں اس لئے کہا جاتا ہے امام آزم بڑا امام آزم اس لئے کہا جاتا ہے ان کو اچھا بوئیس آف علماء حق کریں ہم ایک گھر خریدہ ہے اس کی کچھ رقم دی ہے اور باقی رقم بعد رمضانی کا ادا کرنا ہے لیکن وہ باقی رقم ادا کرنے کے صورت میں ہم خود مقروض ہوں گے دیکھیں جو ملعب آپ نے سوال کو تھوڑا واضح کر دیتے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں جتنی رقم آپ کو ادا کرنی ہیں وہ اگر حال ہی میں آپ کو ادا کرنی ہیں وہ رقم اگر آپ کو حال ہی میں ادا کرنی ہیں تو وہ رقم زکاة میں سے مائنس ہو جائے گی جسا آپ نے کہا میں نے گھر ایک لاکھ میں خریدہ ہے ایک لاکھ میں میں نے گھر خریدہ ہے دس ہزار ادا کیے ہیں نبے ہزار ابھی ادا کرنا باقی ہے تو گویا نبے ہزار ہمارے ذمہ قرض ہے جو ہمیں عید کے بعد اس کو دینا ہے تو اب جب ہم زکاة کا حساب نکالیں گے تو اس میں سے نبے ہزار مائنس کر دیں گے کم کر دیں گے فر ایگزامپل ہمارے اوپر دو لاکھ کی زکاة بیٹھتے ہیں دو لاکھ روپے اور ہیں ہمارے پاس میں اور جو بقیہ رقم بچے گی ایک لاکھ ایک لاکھ دس ہزار اس کی ہم کو زکاة نکال لیں تو جو قرض آپ کو حال ہی میں ادا کرنا ہے آنے والے ایک دو دن دو مہینے میں جو آپ کو رقم ادا کرنی ہے جو قرض آپ کو ادا کرنا ہے تو زکاة کی رقم میں سے اس کو نکال کر کے جو باقی مال بچے گا وہ آپ ادا کریں گے اور اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ ہم خود مقروض ہو جائیں گے وہ رقم اتنی ہے کہ وہ ہم دے دیں گے تو ہم خود مقروض ہو جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر زکاة نہیں آئے گی پھر آپ کے اوپر زکاة نہیں آئے گی چونکہ پھر آپ کے اوپر سارا قرضہ ہے قرضہ ہے اچھا کس مطلب یہ رہا ہے مفتر صاحب میں نے آپ کے وارش رف پر میسج کیا ہوں اگر آپ کو ٹائم ملے گا تو ایک منٹ بات کر لیجئے گا ضروری بات ہے بہت مہربانی ہوگی ٹھیک انشاءاللہ میں فرصت میں مجھے وقت ہوگا تو میں انشاءاللہ کو میسج چھوڑ دوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تین تین چار چار دن ہو جاتے ہیں مگر میسج دینے کے فرصت نہیں ملتی ہے اتنے میسج جاتے ہیں اور اوپر سے میرا جو شیڈول ہے خاص کر رمضان میں تو اتنے مصروفت ہو جاتی ہے کہ ایک بھائی کا پہلے رمضان کو میسج آیا ہوا تھا ابھی دو دن پہلے اس کا جواب دیا ہے پندرہ دن کے بعد میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں جواب سب کے دنے پوشش کرتا ہوں لیکن مجھے جب موقع ملتا ہے تب میں تو کیا ہم پر زکاة ہوگی یا نہیں میں نے جواب دی دیا ہے چار پانچ سال کے زکاة ایک ساتھ ایڈوانس دے سکتے ہیں آپ ایڈوانس میں زکاة دے سکتے ہیں بس یہ ہے کہ ہر سال آنے پر آپ اندازہ لگائیں گے حساب کلپولیشن کریں گے کہ جو میں نے زکاة ادا کی تھی وہ کم ہوئی کے زیادہ ہوئی کم ہوئی کے زیادہ ہوئی پچھلے سال پانچ لاکی دی تھی اس سال سات لاکی ہے اگلے سال آٹھ لاکی ہے اس سال دس لاکی ہے تو ہر سال پہ آپ حساب کریں گے کہ جو میں نے ایڈوانس میں زکاة دی تھی وہ ایک سال کی کم دی تھی کہ زیادہ دی تھی اگر کم دی تھی تو اور دیں گے ٹھیک ہے اور اگر زیادہ دی تھی تو اس کو اگلے سال میں کاؤنٹ کر لیں گے تو ہر ہر سال میں ٹھیک ہے پانچ سال کے آپ ایک سال ادا کر دو لیکن پانچ سال میں سے ہر ہر سال پر آپ حساب لگائیں کہ اس سال میرے پاس اتنی زکاعت بیٹھتی ہے میں نے کتنے ادا کی ہے اس اگلے سال میں نے اب تک کتنی زکاعت ادا کی ہے میرے اوپر کتنی بیٹھتی ہے تو ہر ہر سال آپ حساب لگائیں باقی ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں کہ گئے نا مفتی صاحب پانچ سال کا عالم کورس کر سکتے ہیں کہ عالم کورس کے اندر جو کتابیں ہیں علم حدیث کو سمجھنے کے لیے جو جو کتابیں ہیں بیسک کتاب اگر وہ آپ ساری پڑھ لیتے ہیں اگر آپ ساری پڑھ لیتے ہیں تو آپ عالم بن سکتے ہیں کچھ مدارس ایسے ہیں جہاں پہ سات سال کا نصاب بنایا ہے کچھ مدارس ایسے ہیں جنہوں نے آٹھ سال کا نصاب بنایا ہے کچھ مدارس ایسے ہیں جنہوں نے چھ سال کا نصاب بنایا ہے جنہوں نے چھ سال کا نصاب بنایا ہے تو وہ جو نصاب کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری وہ ضروری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن سے بخاری مسلم کو سمجھنے میں یعنی حدیث کے کتابیں سمجھنے میں قرآن کے تفسیر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے وہ ساری وہ کتابیں ہیں ڈیزائن کے اندر نساز کے اندر تو اگر کوئی بندہ ان تمام کتابوں کو پانچ سال میں پڑھ لے چار سال میں پڑھ لے تو وہ بھی عالم کہلائے گا وہ بھی کیا کہلائے گا وہ بھی عالم کہلائے گا اچھا آپ نے میرا نمبر مانگا ہے تو میرا نمبر نوٹ کر لیجئے ایٹ نائن ٹو تھری ایٹ نائن سکس ایون فور نائن ایٹ نائن ٹو تھری ایٹ نائن سکس ایون فور نائن یہ میرا نمبر ہے ویڈیو کو واپس لے کر کے اپنا میرا نمبر لیجئے گا آگے چلے گا کہتے ہیں تین تولہ سونا ایک تولہ چاندی کی زکاة بنتی ہے جہاں بنے گی اگر سونے کے ساتھ میں چاندی ہے یا سو دو سو روپے آپ کے پاس ہیں پھر زکاة نکالے گا اگر صرف سونا ہے صرف سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے تو تین تولے پر زکاة نہیں ہے صرف آپ کے پاس چاندی ہے نہ سونا ہے نہ کیش ہے تو بھی زکاة نہیں ہے جب تک کہ سانے بابن تولہ نہ ہو لیکن تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے تھوڑا کیش ہے تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے تھوڑا سونا ہے تھوڑا کیش ہے تھوڑی چاندی ہے تھوڑا کیش ہے تو اگر کوئی بھی آپ کے پاس مقدار ہو جاتی ہے سونا چاندی کیش وغیرہ اگر یہ سب جمع ہو جاتی ہیں آپ کے پاس میں تو آپ کے ذمہ زکاة واجب ہوگی سب کی ویلیو ملاد ہے مثال کے طور پر تین تولہ سونا ہے تو تین تولہ سونا ہی ڈیڑھ لاکھ کا ہو گیا ہے تین تولہ سونا ہی ڈیڑھ لاکھ کا ہو گیا ہے تو اگر کسی کے پاس ڈیڑھ لاکھ کا سونا موجود ہے تو وہ گریب کہاں سے ہو گیا ہے وہ تو امیر کہلے گا جس کے پاس ڈیر لاکھ سونا موجود ہے تو اس لئے زکاة نازم ہوگی زکاة عدا کرنی ہوگی عدا کر دیجئے آپ کوئی بڑا کتنے ہوگی دو لاکھ ہی پانچ ہزاروں میں زکاة بیٹھتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے دو لاکھ میں سے پانچ ہزار دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو چلیے یہ تھا آج کا ہمارا لاسوال جواب پروگرام انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے یا کسی اور پروگرام کے اندر آپ سے گزارش یہ ہے کہ ڈسکریپشن میں ہم نے اپنے دوسرے والے چینل کا لنک ڈالا ہوا ہے مفتی بدل موٹیویشنل اسپیکر تو ڈسکریپشن میں لنک ہے نیشے تو آپ ذرا سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے وہ بھی بیک اپ چینل کے اعتبار سے اور اپنی شوٹ ویڈیو کے اعتبار سے وہ چینل بنایا ہوا ہے چلے پھر ملاقات ہوگی رمضان میں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تحجد میں یاد رکھیں اپنے افطار کے وقت جو آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں ان سب میں مجھے بھی یاد رکھیں اور پوری امت کو یاد رکھیں پوری امت کے حق میں دعائیں کیجئے اس وقت جو امت کے اوپر حالات ہیں آزمائشیں ہیں اللہ تبارک وطرح سب کو ختم فرمائے ملک میں امن قائم فرمائے امن والے معاول پیدا فرمائے اور مسلمانوں کی جان کی مال کی ان کے عملہ کی حفاظت فرمائے جو پریشان ہے میں اللہ سب کی پریشانتے کو ختم فرمائے تو دعا میں ضرور یاد رکھیں رمضان کا موقع ہے دعا کی قبولیت کا موقع ہے جو بھی مواقع ہیں سب میں پوری امت کو یاد رکھیں مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا چھوٹا بھائی محمد معمور بدر اور یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا لایسوال جواب کا آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ